بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایک محبت کرنے والا باپ کیسا ہوتا ہے لگتا سب کو ہے کہ ہم محبت کرنے والے باپ ہیں لیکن حقیقت میں سب محبت کرنے والے نہیں ہوتے بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں جو بداہر یہ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے بہت محبت ہیں لیکن حقیقت میں انہیں محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے اپنی ذات سے ہوتی ہے اور جب یہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنی ذات سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اولاد کی محبت پر غالب آجائے تو اس کا اولاد کو بہت نقصان ہوتا ہے اس کا انداز ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو میں ناظرین محبت کرنے والا جو باپ ہوتا ہے اس کی پہلی اور بنیادی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں سے محبت کرتا ہے یہاں سے ہوتی ہے شروعات مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں تو نقصان کیا ہوگا میرے بچے بہت خراب زندگی گزاریں گے بہت زیادہ نفسیاتی الجھانوں کا شکار ہو جائیں گے آپ تھوڑے دلیلے تصور کیجئے نا کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں سنجھاتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی گھر توڑ کر ہوتی ہے میہ بیوی میں اختلافات کروا کر ہوتی ہے ان کی محبت ختم کر کر ہوتی ہے تھوڑے دلیلے نظر دوڑائیے اس پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں آپ کو ٹوٹے ہوئے رشتے نظر آئیں گے وہ آپ کے رشتے یعنی جن ممالک کے اندر ایک خاندانی نظام کسی حد تک چل رہا ہے جہاں بھی محبتیں موجود ہیں وفا موجود ہیں وہ اس وفا کو محبتوں کو ختم کرنے پر طلع ہوا ہے کیوں کیوں یہ دنیا خاندان توڑنے پر طلع ہوئی ہے کیوں شیطان کے پیروکار خاندان توڑنے پر طلع ہوئے ہیں یعنی جو لوگ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے توڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی سروکار نہیں ہے اب تو وہ شیطان کی شکنج میں آگئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلا حاملہ کرتے ہیں ہمارے خاندان پر وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ محبت سے رہے ہیں تو ناظرین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کیجئے ایک اچھے انسان بنی ہے ایک محبت کرنے والا انسان بنی ہے اور اس محبت کی شروعات ہوتی ہے اپنے شریک حیات سے محبت کر کے ناظرین دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ محبت کرنے والا باب انکنڈیشنل لف کرتا ہے یعنی غیر مشروط محبت مشروط محبت کیا ہوتی ہے مشروط محبت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اگر تمہارے اچھے نمبر آگا ہے تو میں دب سے محبت کروں گا محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں باب اور نمبر کا معیرت ہے تو فوراں ہی غصے معیرت ہیں بچہ ان کی فرمائشیں پوری کر رہا ہو ان کی خواہشات پوری کر رہا ہو ان کی بات پوری کر رہا ہو بات مان رہا ہو تو بہت اچھے باب ہوتے ہوں لیکن جہاں بچے نے بات اس طرح سے نہیں مانی جیس طرح وہ چاہ رہے ہیں تو وہ غصے معیرت ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے گھرے سے ہوتے ہیں کہ دو بچے ہیں ایک بچہ باب کی بات تھوڑا اچھی طرح سمجھ لکھے مان رہا ہے اور دوسرے بچے ہو تو جیسی پرابلم ہو رہی ہے باپ کمپیر کر کر کے اس کا جینا حرام کر دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اچھے انسان بنو گے تو محبت ملے گی وہ نہ نہیں ملے گی اچھا باپ محبت دیتا ہے غیر مشروعات محبت دیتا ہے تو اس کے بات کیا ہوتا ہے وہ بچہ پہلے سے زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم دیکھیں گے محبت کرنے کے اور طریقے کون کون سے تو کچھ چیزوں کی وضحات آپ کو آگے چل کر ملے گی تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ باپ ضرورت کے وقت موجود ہوتا ہے اس پر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے کو ٹائم دیجئے کالٹی ٹائم دیجئے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے وقت موجود ہوتا ہے جب بچے لڑکھڑا رہا ہوتا ہے ڈگ مگا رہا ہوتا ہے ہار رہا ہوتا ہے ناکام ہو رہا ہوتا ہے بچے کہے ساتھ کیا چل رہا ہے باپ کو تو ریزرٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو اچھے نمبر چاہیے ہوتا ہے اس کو اچھا بیہیوئر چاہیے ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا بچہ اٹک کہاں پہ رہا ہے باپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یعنی باپ ضرورت کے وقت اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا کیسے کھڑا ہوگا جب تک آپ بچے سے بات نہیں کریں گے روزانہ اس کی روٹین نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون اس کو تنگ کرنے والا ہے کہاں کہاں وہ پریشان ہیں پڑھائی میں پرابلم ہو رہی تک کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو اسے شکایتیں ہو رہی تک کیوں ہو رہی ہے اسے لوگوں سے شکایت ہو رہی تک کیوں ہو رہی ہے جب تک وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا بچہ کن چúnہوں سے خوش ہو رہا ہے کس سے پریشان ہو رہا ہے باپ یہ جب دیکھے گا نہیں تو اس کے ضرورت کو پورا کیسے کرے گا تو ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو سمجھیں سمجھیں گے نہیں تو ضرورت پوری نہیں کریں گے ضرورت پوری نہیں کریں گے تو اچھے باپ نہیں بن سکتے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ضرورت کے وقت موجود ہوتے ہیں لیکن ناظرین جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے اسے ریلیٹڈ لیکن کافی مختلف ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ضروریات پوری کرتا ہے ایک اچھا باپ بچے کی ضروریات بڑے اچھی طرح سے پوری کرتا ہے ہم کہیں گے کہ ہر باپ کرتا ہے ہر باپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرتا ہے ہر باپ وہ کماتا ہے کس کے لیے کماتا ہے اولاد کے لیے وہ ایکسٹرا ورک کرتا ہے کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے وہ جوب پہ بعض وقت گالیاں کھاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے کیوں کر رہا ہوتا ہے سب کچھ اولاد کے لیے تو آپ کہیں گے ضرورت تو پوری کرتا ہے ناظرین ضروریات پوری کرنے میں اور اچھی طرح پوری کرنے میں بڑا فرق ہے ضروریات کیا ہے گھر بچے کی ضرورت ہے ساری سے بات ہے اس کو ایک رہنے کی جگہ چاہیے ہر باپ پروائیڈ کرتا ہے لیکن ایک پرسکون گھر ہر باپ پروائیڈ نہیں کرتا ہر باپ کی کوشش نہیں کرتا کہ گھر کا ماحول بہت اچھا رہا ہے بہت خوشگوار رہا ہے محبت ہو بھرا رہا ہے یہ کام ایک محبت کرنے والا باپ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ کچھ قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اچھے باپ کی ایک بڑی quality ہے جو سب جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی ہر quality میں نظر آئے گی وہ یہ کہ وہ قربانیاں دے رہا ہوتا ہے یعنی ماں سے محبت کر رہا ہے بچوں کی وہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ کچھ قربانیاں دے رہا ہے کچھ باتیں بری لگ رہی ہیں انہیں نظر انداز کر رہا ہے اس طرح باقی جگہ تو دیکھیں گھر تو سب دیتے ہیں کھانا سب دیتے ہیں کون سا باپ ہے جو اپنے ورات کو کھانا provide نہیں کرے گا کرتا ہے لیکن اچھا باپ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا باپ کون ہوتا ہے جب کھانے کھانے بیٹھتا ہے نا تو وہ ماحول ایسا کر دیتا ہے کہ کھانے میں مزا آ جاتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں ایسی گفتگو ہوتی ہے ایسے موضوعات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہوتی ہے شکر گزاری کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف کھانا نہیں provide کرتا وہ کھانے کو احسان انداز سے provide کرتا ہے ہر باب بچوں کو چیزیں دلاتا ہے ان کی ضروریات کی چیزیں دلاتا ہے یہ باب بھی دلاتا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے یہ جب ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے تو بڑی خوشی سے کر رہا ہوتا ہے اس میں excitement نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا خوش ہے یہ تو یعنی بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں خود بھی بچہ بنا ہوا ہوتا ہے ان کی چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ خوش ہو کے دیکھ رہا ہے ناظرین بڑا فرق ہوتا ہے گر دونوں ایک ہی کام رہا ہے خرچہ دونوں کا برابہ ہو رہا ہے لیکن خرچے کی بات نہیں ہے یہاں بات محبت کی ہے اور جو محبت سے کرتا ہے نا تو زندگی بھر اس کو پھر محبتیں ہی ملتی ہیں تو ضروریات پوری کرتا ہے خوبصورت انداز سے پانچری بات یہ کہ وہ گروت پہ توجہ دیتا ہے نشو نموہ پہ توجہ دیتا ہے بچوں کی نہیں اپنی یعنی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری فزیکل گروت کیسے ہوگی میری منٹل گروت کیسے ہوگی اور ان تمام جیزوں سے بڑھ کر میری سپریچول روحانی گروت کیسے ہوگی میرا خدا سے اس کے رسول سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا میں حقوق کو یہ بات کس طرح بہتر انداز سے پورے کروں گا وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سے بہتر کر رہا ہوتا ہے تو ایک لونگ فادر جو ہوتا ہے محبت کرنے والا باپ ہوتا ہے وہ اپنی گروت سے لا پرواہ نہیں ہوتا اپنی گروت کے اوپر پوری توجہ دیتا ہے نظر چھتی بات جو ہے وہ بڑی مزیدار ہے اور جو باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے محبت نہیں کرتا for the time being اس کا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے باپ کو ہم سے محبت نہیں ہے he is not a loving father لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ بچوں کو discipline کرتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ یعنی اس کو پتا ہے کہ اگر بچوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ discipline نہیں کیا تو ان میں کچھ ایسی خرابی آ جائیں گی کہ یہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے خوش نہیں رہ سکتے پرسکون نہیں رہ سکتے تو وہ جس طرح اپنی growth کے بارے میں serious ہوتا ہے اسی طرح بچوں کی growth کے بارے میں بھی serious ہوتا ہے اور وہ growth کیسے آتی ہے وہ نظم و ذت پیدا کرنے سے آتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ بچے کس طرح سے خوش ہو جائیں میں بچوں کی نظر میں اچھا بنا رہا ہوں بچے مجھے hero سمجھتے رہے ہیں اور چاہے وہ بگڑ رہے ہوں یہ اتنا problem نہیں ہے وہ مجھے غلط نہ سمجھیں یہ problem ہے یہ بڑا problem ہے واقعی میں کہ بچے بگڑ رہے ہیں لیکن آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں جب وہ بگڑ جائیں گے تو سب سے زیادہ وہ آپ کو غلط سمجھیں گے بچوں کی نظم و ذت کا خاص خیال لگتے ہیں اگلی بات تعلیم کو حمد دیتے ہیں یعنی ساتھ بیٹھ کر پڑتے ہیں یعنی پڑھاتے نہیں ہیں ساتھ بیٹھ کر پڑتے ہیں ان کی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں یعنی ہمارے والی صاحب جائیں ان کو ہماری grades وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ہمارا کیا grade آتا ہے لیکن مزدار بات یہ تھی کہ ہمارے course کے جتنے بھی topics تھے ہر subject کے وہ ہم سے discuss کیا کرتے تھے اور ہمیں دیکھتے تھے کہ ہمیں کیا چیز آتی ہے اور کیا چیز نہیں آتی وہ کبھی رٹے کا پر زور دیتے ہی نہیں تھے کہ تمہیں رٹنا ہے اور تمہیں لفظ بلفظ یاد کرنا ہے قطع ہی نہیں وہ ہم سے ہر ہر topic کے پر بات کرتے تھے وہ science کا موضوع ہو وہ English کا ہو Urdu کا ہو جو topic ہو وہ ہم سے باتیں کیا کرتے تھے وہ یقین کریں اس سے ہمیں بے انتہا فائدہ ہوا ہم نے بات کرنا سیکھا گفتو کرنا آیا ہمیں چیزوں کو explain کرنا آیا اس کا بہت بڑا credit ہمارے والد صاحب کو جاتا ہے تو ہم ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہیں ماں جو ہے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ آگے پڑھتا جا رہا ہوتا ہے خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ہم نے ایسی ماں دیکھی ہیں اس طرح وہ بچوں کا interest برقرار رکھتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے کہ انہیں پیروں پر کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہم دیسی والدین کا خاص طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ساری زندگی ہمارے پاس ہی رہے بندھے رہے اچھا اگر دیکھا جائے تو کئی بری سوچ نہیں ہے اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ساتھ رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بچوں کے پر کٹ کے اپنے پاس رٹنا یہ بری بات ہے انہیں اس قابل کر دیں کہ وہ independent live گزار سکیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہے ان کی تربیہ دیسی کریں کہ وہ کئی آپ کی خدمت سے غافل نہ ہو یہ بہت important بات ہے یعنی مغرب ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کو آپ نے کہا کہ 18 سال میں تیار کیا اور بہت اچھی طرح تیار کیا اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں وہ اپنی زندگی خود گزاریں گے ہم سمجھتے ہیں نہیں گزاریں لیکن اپنے فرض سے غافل نہ ہو ماباپ کی خدمت سے غافل نہ ہو یہ ہماری ہماری philosophy ہے یہ ہماری مذہب کی philosophy ہے اور بہت important philosophy ہے ایسا نہ ہو نا کہ بچے جو ہے وہ بڑے ہو گئے 18 سال میں انہوں نے آپ کو مستقل آپ سے فائدہ حاصل کیے اور انہوں نے یہ کہا تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی یہ تو آپ کا فرض تھا صحیح ہے ہمارا فرض تھا ہمارا فرض ہے بچوں کو تیار کرنا لیکن بچوں کا فرض ختم نہیں ہو جاتا جب وہ بڑے جاتے ہیں تو مابا بھی چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ رہے اچھی باتیں لیکن ان کو independent اس طرح سے کرنا کہ وہ آپ کے محتاج نہ ہو اب آپ کے پاس ہوں صرف اس پر محبت کے لیے آپ کا خیال لکھنے کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو محبت دینے کے لیے ناظرین نوی بات یہ ہے کہ انہیں ذمہ دار بناتے ہیں ذمہ دار جسا میں نے پچھلے پوائنٹ بتایا کہ انہیں پیروں پر کھڑا کرتے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا لنکٹ ہے اور تھوڑا سا مختلف ہے ذمہ دار بناتے ہیں بنات یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بچوں کو کہ ہمارا کام ہے جو کبرہ ہم نے پھیلایا ہے وہ ہمیں سمیٹنا ہے جو کھانا کھایا ہے جن بڑتنوں میں وہ ہمیں جائے کچن میں رکھنا ہے اور اگر دھونے تو ہمیں دھونے ہے ہمارا ہومورک ہماری ذمہ دار دی ہے ہمیں اپنے پرابلم خود سالف کرنا ہے یہ الگ باتیں کہ ہمیں پیرنٹس کی ہیلپ لینی ہے پیچرز کے ہیلپ لینی ہے دوستوں کے ہیلپ لینی ہے مل کے کرنا ہے لیکن ایونچولی ذمہ دار ہم خود ہی ہیں ہمارا ہومورک مکمل نہیں ہوا تو ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے ہم ذمہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ بچوں کو ذمہ داریاں سکھاتے ہیں ان کی ایج کے حساب سے آخری بات آخری بات یہ کہ وہ زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے میں جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ اتنے پریشان گھوم رہے ہیں میں بعض وقت بہت دل گرفتہ ہو جاتا ہوں لوگوں دیکھ کے کہ اتنی پریشان زندگی ہیں اتنا حسین تحفہ اللہ تعالی نے دیا اور ہم زندگی کو ٹینشنوں میں گزار دیتے ہیں ہم ٹینشن میں رہیں گے تو اپنی اولاد کو زندگی سے محبت کرنا ہم نے اسے فکروں میں پریشانیوں میں ضائع کر دیا غیر ضروری فکروں کے اندر زندگی کو آسان کر لیجئے زندگی کو سادہ کر لیجئے پھر دیکھئے کتنا مزہ آتا ہے تو جو محبت کرنے والا باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو محبت سکھاتا ہے اپنے ایکشنز ہیں وہ بتاتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے اور اس تحفے کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی کس طرح خدمت کرنا چاہیے ہمیں کیسے خوش رہنا چاہیے دوسروں کو کس طرح خوشیہ دینی چاہیے کس طرح میں ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے ناظرین ماباپ اگر خوش رہیں گے اور زندگی سے محبت کریں گے تو بچہ بھی کرے گا تو محبت کرنے والے باپ بنیے یقین کریں اس وقت دنیا کو محبت کرنے والے باپ کی شدید ضرورت ہے ہم اگر بن جائیں گے تو اس دنیا کے اندر ایک positive contribution ہوگا جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ